بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے یہ جو ہے پیراگراف اس کو پڑھنا محمد بن قاسم نے جواب دیا کوئی حال سا پیش آگیا یہاں تک کر لیا تھا اور یہ جو ہے یہ پورا واقعہ وہ جب اس بورے سالار نے یہ کہا ہے نا کہ سپا سالار کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے اس کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے تو اس کے جواب میں محمد بن قاسم نے یہ جواب دیا ہے کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لئے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستن کی شخصیت سے امیدیں وہ بستہ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی جس کا پس منظر میں بتا چکیوں جنگ قادسیہ کا کہ یہ کون سی جنگ تھی ایرانیوں کے ساتھ لڑی کی ایران اس وقت تک جو ہے وہ فتح نہیں ہوا تھا اور سعید بن عبی وقاس جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ سپا سالار تھے جس میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ ان کو جو ہے وہ قیادت میں جو ہے وہ بھیجا گیا تھا اور ادرد سے دوسری طرف جو ہے ایرانیوں کی جو تھی فوج اس کی قیادت کر رہا تھا رستن تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ایرانیوں کا اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ تھا زبردست یعنی بہت طاقتور اور بہت تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا تو اتنی بڑی تعداد حالانکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن انہوں نے اپنی جو فوج ہے اس سے زیادہ اپنے سپاہیوں سے زیادہ اپنا جو لیڈر ہے جو رہنما ہے جو سپا سالار ہے اس سے امیدیں وہ بستہ کر رکھی تھی جو ہی رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے یعنی جس وقت رستم جو ہے وہ جنگ میں مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں تو اس کے ساتھ ہی مدے مقابل اگرچہ مسلمان مٹھی بر یعنی بہت تھوڑی جو ہے وہ تعداد میں تھے لیکن اس کے باوجود ارانی جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب جو ہے وہ جنگ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کا سپا سالار مارا گیا لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپا سالار ساتھ بن وقاس گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے انہیں میدان سے الگ ایک طرف پیٹھنا پڑا دوسری طرف کہہ رہے ہیں اس کے برعکس یعنی اس کے علٹ جو سپا سالار تھا وہ کچھ گھوڑے پر چڑھنے کے بھی قابل جو ہے وہ نہیں تھا یعنی وہ جو ہے وہ کیا تھا کہ کمزوری کے باعث یا اپنی عمر کے باعث جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ میدان جنگ میں بیٹھا ہوا تھا اور لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا یعنی سپا سالار لڑ نہیں رہا تھا بلکہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا لیکن مسلمانوں کو اپنی طاقت پر اپنے اللہ پر اتنا برحوصہ تھا اتنا اعتماد تھا کہ انہیں اپنے سپا سالار کی ادم موجود کی کا احساس تک بھی نہ تھا یعنی یہ نہیں تھا احساس کے سپا سالار یہاں موجود نہیں ہے وہ ایک طرف بیٹھا ہوا رہا ہم لڑ رہے ہیں مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی مسلمانوں کا جو ہے وہ یہ حال تھا ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا وقت کیا نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے اتھیار ڈال دیئے ہوں کہہ رہے ہیں یہ محمد بن قاسمی کہہ رہے ہیں انورٹیڈ قومس میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو ہے وہ چل رہی ہے انکم کا حرمہ چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ سپا سالار کی شہادت جو سپاہی ہیں ان کی حوصلے پست کر دے اور وہ اتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا مسلمان جو ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے وہ سپا سالار کے لئے نہیں لڑتا وہ اپنے اللہ کے لئے لڑتا ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں مسلمانوں کے سالار کی شہادت جو ہے وہ باعث بنی ہو ناکامی کا اور مجاہدوں نے بدل ہو کر یعنی اپنا دل برا کر کے کیا کیا ہو اتھیار ڈال دیا ہوں کہ اب ہم جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم نہیں جیتیں گے ہمارا سپاہ سالار شہید ہو گیا ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لئے نہیں لڑتے وہ بتا رہا ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس سپاہ بوڑے سپاہ سالار کو کہہ رہا ہے کہ ہم سپاہ سالاروں کے لئے تھوڑی لڑتے ہیں ہم تو اللہ کے لئے لڑتے ہیں ہم بادشاہوں کے لئے نہیں لڑتے اور نہ ہی جو ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس کے لئے لڑتے ہیں ہم خدا کے لئے لڑتے ہیں ہم تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں بچیں گے تو غازی مرجیں گے تو شہید ہوں گے اور ہمیشہ کے زندگی پاہ لیں گی ہمارا ایسی باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بادشاہوں اور سالاروں پر بروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں یعنی جو لوگ بادشاہ کے لیے لڑتے ہیں یا سپاہ سالار کے لیے لڑتے ہیں دراصل وہ یہ نہیں کہ جب ان کی موت ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں مایوس ہو جائیں بدل ہو جائیں اور گھبرا جائیں پریشان ہو جائیں نہیں ایسا نہیں جب خدا جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے اور اس کا نام سربلند کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ سربلندی کے لیے جو ہے وہ جب ہم لڑتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہے پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا علامہ اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یعنی جو مومن ہے وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے اور جو کافر ہے وہ کس پہ بروسہ کرتا ہے شمشیر پہ وہ شمشیر پہ بروسہ کرتا ہے اگر وہ نہ رہے طاقت نہ رہے تلوار نہ رہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اب جو ہے وہ لڑنا ممکن نہیں جہاد کا بھی یہاں پہ جہاں ذکر کیا گیا ہے جہاد جہاں وہ ایک بہت افضل جہاں وہ ترین عبادت ہے سرحدوں کی ایک رات کی فاظت ہزار سالوں کی عبادت سے جہاں وہ بردر قرار دی گئی ہے تو اس لیے جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہمارے لئے اس کے احکام موجود ہیں یعنی اللہ تعالی نے تمام احکامات بتا دیئے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے میدان جنگ میں کیا جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کرنی میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لئے رستم نہ بنائے یعنی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے رستم نہ بنانا کہ میں مارا جاؤں میں شہید ہو جاؤں تو میری جو مجاہدین ہیں میرے یا میرے فوجی جو ہیں میرے سپائی ان کے حوصلے پست ہو جائیں بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق دے اب یہ مسنہ کون ہے مسنہ رضی اللہ اللہ عنہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو یقینا یہ کوئی بڑی جو ہیں وہ رستی ہیں ان کے بارے میں بتایا چلو مسنہ بن حارسہ یہ ایک مشہور علا عالی مرتبت صحابی تھے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں خالد بن ولید کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے جنگ سلاسل میں ایک دستے کے سلار بھی یہ رہے تھے جنگ سلاسل میں تو یہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سی جنگیں جو ہیں وہ لڑی ہیں تو میں جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ رستم کی طرح نہ کرے کہ اس کے مارے جانے سے شکست کا نشانہ بن گئی مجھے اللہ تعالی جو ہے وہ کیا بنائے وہ مسنہ بنائے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں جو ہے وہ کیا بنوں مسنہ جو ہے وہ بنوں رستم نہ بنوں جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا کہ یہ جو جس کی قیادت کر رہے تھے اس کی جو ہے وہ جنگ کا ذکر کریں سلاسل کی تو اس میں جب وہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے اپنا جذبہ نہیں چھوڑا جن کی شہادت ہے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا کہ اگر لیڈر جو ہے اگر جو ہے وہ سپاہ سالار وہ مارا گیا ہے تو ہمیں بھی اپنی جان جو ہے وہ لڑا دینی ہے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا میرے لیے اس سپاہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کے تلواروں کے پیرے میں چھپا کر رکھتا ہے یعنی میں اس کو سپاہ سالار نہیں مانتا ہے میں اس کو کوئی اچھا جو ہے وہ لیڈر کمانڈر نہیں مانتا جو اپنی جان کو کیا کرتا ہے جو سپاہیوں کے سپاہیوں کے بلبوتے پر جو ہے وہ لڑتا ہے سپاہیوں کی تلواروں کے پیرے میں چھپا کر رکھتا ہے اپنی جان کو یعنی سپاہیوں کو آگے کر دیتا ہے اور خود پیچھے رہتا ہے تاکہ اس کی جان بچی رہے تاکہ اس کی جان کو کچھ نہ ہو مجاہدین جو ہیں وہ شہید ہو جائے ہیں لیکن جو سپاہ سالار ہے اس کی جان بچے تو میں ایسا سپاہ سالار جو ہے وہ نہیں ہوں اور نہ ہی ایسا ایسے شخص کو سپاہ سالار مانتا ہوں اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترقیب دیتا ہے یعنی ایسا سپاہ سالار جو کہتا ہے کہ سپاہی جو ہیں وہ تو جان کی بازی لگا دیں لیکن اس کی جان بچی رہے ایسا جو ہے وہ ایسا رویہ جو ہے وہ سپاہ سالار کو نازیب دیتا ہے نہ میں اس کو سپاہ سالار مانتا ہوں لہٰذا میری فکر نہ کرو کوئی جو ہے وہ پریشانی کی بات نہیں اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا یعنی جو ان کا مرکز ہے جو ان کا جو ہے وہ ایک ٹھکانہ ہے جہاں انہوں نے ساز و سامان جمع کر رکھا ہے اس کو فتح کرنا بہت ضروری ہے اور وہ بڑی اہم بات ہے اور اس کے لیے میں کسی اور کا انتخاب نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی اور شخص جائے اور جا کر جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کرے اس لیے میں اس خطرناک مہم کو اس خطرناک بات کو اپنی جو ہے وہ رہنمائی میں اور خود جو ہے وہ خطرہ مول لے کر لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں یعنی یہ جتنا مشکل ہے یہ کام یہ مہم یعنی یہ جتنا کام مشکل ہے اور جتنا خطرناک ہے یہ اس بات کا متقاضی تقاضی کرتا ہے کہ میں اس کی رہنمائی خود کروں میں خود جو ہے وہ جاؤں اور اس مشکل وقت یا اس مشکل چیز کا میں خود مقابلہ کروں اور اس کو فتح کروں زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں یہ جو ہیں جو ان کے ساتھ ہیں دوسرے سپاہ سالار وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں مگر محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں میں ایک کلہ فتح کرنے کے لیے دو دماؤں کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ ایک کلہ فتح کرنے کے لیے دو دماؤں کام کر رہے ہوں ایک کی رائے کچھ اور اس میں کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا میں جو ہوں وہ کیا ہوں میں دو دماؤں نہیں مناسب سمجھتا کہ وہ اس کام کے لیے جو ہیں وہ صرف ہوں تم جو ہے وہ میری غیر حاضری میں ادھر رہو اور فوج کے ساتھ رہو تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے وہاں میرا میں اکیلا ہی جو ہے وہ تمام حالات جو ہیں ان کو کیا کروں گا ان کو سنبھال لوں گا لہذا میں اپنی جگہ محمد بن حارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو یعنی میں اپنی جگہ اس کو جو ہے اس کو سپاہ سالار بنا کر جا رہا ہوں اور تم اس کے نائب ہو یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر تمام امور کو دیکھنا اور تمہارا یہاں رہنا جو ہے وہ ضروری ہے میں جو ہے وہ اس کلے کو اکیلا ہی جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جاؤں اور جا کر اس کو فتح کریں اب جو ہیں وہ مشکی سوالات ہیں مشکی سوالات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مندجہ زیل کے مقصد جواب دیجئے لکھئے نہیں بلکہ دیجئے کیا ہے مقصد جواب کس خبر نے بسرا کے لوگوں کو زیادہ مشتعل کیا کس خبر نے مشتعل کیا یعنی عبید اللہ کی قیادت میں جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا اس میں سے صرف دو نوجوان جان بچا کر مقران پہنچے باقی تمام دیبل کے گورنہ نے قتل کر دی اس خبر نے بسرا کے لوگوں کو زیادہ مشتعل کر دیا اور وہ بدلہ لینے کے لیے چل نکلے راستی کا کلہ پہلے فتح کرنے میں محمد بن قاسم نے کیا مسئلت محسوس کی راستی کا کلہ جو ہے فتح کرنے کے لیے اس نے یہ جو ہے وہ سوچا کہ یہ علاقہ دشمن جو ہے اس سے خالی پہلے ہونا چاہیے دشمن یہاں سے جب شکست خردہ ذہن کے لے کر دیبل پہنچے گا تو وہ ہماری اس میں ہماری کامیابی ہوگی اور وہ اس طرح سے نہیں لڑ سکتے گا جس طرح سے یہاں اس کو ناکامی ہوگی قادسیہ کی جنگ میں زبردست فوج کے باپ جو دیرانیوں کو کیوں شکست ہوئی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنے سپاہ سالہ رستم پر جو ہے وہ اس کی طاقت پر اناثار کیا تھا اپنی طاقت کی بجائے لہٰذا ان کو جو ہے اس جنگ میں ناکامی ہوگی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ کا کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ غیر مسلم بادشاہوں کے لیے جنگ لڑتے ہیں غیر مسلم بادشاہوں کے لیے جنگ لڑتے ہیں جبکہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مشنودی کے لیے جنگ لڑتا ہے اب کہہ رہے ہیں اپنے استاد کی رہنمائی سے مندرجہ زیادہ فکروں کی بزاعت کیجئے میں پہلے بھی کر چکیوں لیکن پھر میں کیے دیتی ہوں غیور قوم کی ایک بیکس بیٹی کی فریاد بسرے رکوفے کے ہر گار میں پہنچ چکی تھی یعنی راجہ دہر کے آدمیوں نے جو مسلمانوں کا کافلہ لوٹ لیا تھا اور مسلمان بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا تھا تو ایک عورت نے حجات بن جوسف کو مدد کے لیے خط لکھا اور اس کی درد بھری فریاد بسرے کے لوگوں میں آگ کی طرح پھیل گی اور اس کی رہائی کے لیے مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کر دیا جس میں بہت لوگوں نے حصہ لیا اور جو ہے وہ ان کو فتح نصیب ہے خدا مجھے قوم کے لیے رستر نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق دے ابھی یہ گزرا ہے میں نے اس کا جو ہے وہ اس کی بزاحت کی ہے لیکن پھر کرتی ہوں کہ حضرت مسنہ بن حارس جنگے جنگ میں جس میں جو ہے وہ شہید ہوئے تو مسلمان زیادہ جذبے کے ساتھ لڑے اور دشمن کو شکست دی دوسری جانب رستم مارا گیا تو ایرانی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ لی اس لیے محمد بن قاسم کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ رستم نہیں بلکہ مسنہ بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور میں ان کی طرح جو ہے بنوں کہ اگر میں مارا جاؤں تو میری فوج جو ہے اس کے حوصلے پست نہ ہوں بلکہ زیادہ جو ہے وہ گرم جوشی سے لڑے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ناول محمد قاسم کا مطالعہ کیجئے اور ناول کے ہیرو محمد قاسم کے کردار کی کوبیاں بیان کیجئے کردار کی کوبیاں کیا ہیں کہ وہ جو ہے اس میں اسار کا جذبہ ہے ہمدردی ہے اس میں بہت فیاض ہے رواداری اور رکمت عملی سے کام لینے والا ہے بہادر ہے بہت اسلامی اصولوں کی پاسداری کرنے والا ہے جذبہ شہادت جو ہے وہ ہے اس میں اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف پسندی محمد بن قاسم کی اہم خوبیاں ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں امدادی افعال وہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ جو ہے وہ کروا دیئے ہیں امدادی افعال جو ہیں ان کا سوال میں نے علیدہ سے جو ہے وہ آپ کو گرامر میں جو آتا ہے وہ میں نے کروا دیا ہے لہٰذا یہ اب ہم آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور پھر حروف کا جو ہے جملوں میں استعمال ہے اور مضمون کا جو سوال یہاں پہ دیا ہے یہ سب الگ الگ ہم کریں گے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ